موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں اقصد دوستوں کہتا ہوں لوگوں کہتا ہوں آپ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست بدلنا آپ دوست بدلیں آپ کی زندگی بدل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان پانچ لوگوں کی ایورج ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم میکسیمم ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے پانچ لوگ کنجوس ہیں چھٹے کنجوس ہم ہوں پانچ لوگ گندے ہیں چھٹے گندے ہمیں ہوں پانچ لوگ بے وکوف ہیں چھٹا بے وکوف ہم ہوں کیونکہ انسان ان پانچ لوگوں کی ایورج ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ میکسیمم ٹائم گزار رہا ہوتے اگر آپ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ کبھی ہنسمک ہوئی نہیں سکتے آپ سٹریس فری ہوئی نہیں سکتے اور اگر آپ پانچ ناکام لوگوں کے اندر پھر رہے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے کچھ لوگوں کو لکال کے دوسرے لوگوں سے الگ کر دیا تھا اور وہ جو نکلے ہوئے لوگ تھے ان کے اندر جو بھی آتا تھا ویسا ہو جاتا تھا اس انوائرمنٹ میں شامل ہو کے ویسا بن جاتا تھا یہ ہو نہیں سکتا اور بہت سارے لوگ تھے مثل جب مدینہ منورہ میں آپ تھے تو کوئی مکہ سے جب آتا تھا تو ان جیسا ہو جاتا تھا کیوں ہو جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے ایمبیانسی ایک نیٹ کنورٹ کر دیا اور جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ کیوں اتنے ویشی اور اتنے خوفناک اور جاہل تھے اس وجہ سے یہ کہ وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے کہ جہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کنورٹ ہو جائے لہذا کنورجن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک نئی لوکالٹی بنائیں اور جس کے اندر آپ ان لوگوں رکھیں مثلا کنٹونمیٹس جو ہوتے ہیں شہر سے باہر کیوں بنتے ہیں اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو فوجیوں کو ٹیون کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ شہر کے اندر ہوں گے تو وہ کبھی فوجی نہیں بن سکے وہ بن نہیں سکے سیم اس لیے یونورسٹیز جو ہوتی انوائرمنٹ کیوں ہوتا ہے کیوں وہاں پہ ایک بورڈنگ ہاؤس بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بورڈنگ ہاؤس بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس انوائرمنٹ میں رہیں گے وہ ویسے ہو جائیں اور اگر ایک آدمی نے روزانہ چوڑ کانے سے لہور گورنمنٹ کالج پہنچ رہا ہو تو آپ یقین کریں کہ پوری زندگی چوڑ کانے کر رہے گا کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ در گزر یہاں پہ گورنمنٹ کالج میں تو اس کے چار گھنٹے گزر رہا لہذا ویسے تو آپ ہوئی نہیں سکتا لہذا یہ یاد رکھئے گے یہ جو تصویر ہوتی ہے یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے مائنڈ کو امیشن لیڈ کرتا ہے اور اگر آپ نے چیز بدل لی ہے تو بدلنا آپ نے کہا ہے آپ نے اپنا انوائرمنٹ چینج کرنے وہ پکچر جو آپ کے دکھائی جا رہی ہے اور وہ ساؤنڈ جو آپ کو سنائی جا رہی ہے آپ نے صرف وہ بدل لیں جب آپ وہ بدلیں گے تو آپ کے تیسٹ برڈز آپ کی ڈیزائیڈز آپ کا سسٹم سارے کا سارا بدل جائے آپ نے اگر وہ اس کو پرانا رکھا تو کبھی چیزیں چینج نہیں ہوگئے چیزوں کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پورا جو انسان دیکھ رہے ہیں اس کو چینج کریں اور جو انسان سن رہے ہیں آپ اس کو چینج کریں تو ہر چیز بدل جائے کیونکہ آپ کا مائنڈ پھر اس طرف جائے گا اور اگر آپ اس کو دکھا کچھ ہو رہے ہیں اور سنا بھی کچھ ہو رہے ہیں اور اس سے پھر آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ بدل جائے گا تو وہ نہیں بدلے گا اس کی وجہ ہے کہ اس کا مائنڈ پھر اس طرف جائے ہی نہیں رہا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان صاف سترے کیوں نہیں ہوتا کبھی سوچے آپ نے ویسے سوال ہے آپ سے ہم صاف سترے کیوں نہیں ہوتے مسجدوں کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا سب کانٹینٹ کی مسجدوں کا آپ دیکھیں نا جب آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ایک بھو کا بدبو کا بھبکہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستنجا کھانا شروع میں رکھا ہوا دروازے کے ساتھ تو جب تعرف ہی آپ کا یہ ہو رہا ہے آتے ہی تو آپ کیسے ہوسے اور اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو گندے سلپر نظر آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گندے سلپر اور اس کے بعد ایک بار آپ نواز پڑھتے ہیں اپنے اچھے صاف سترے شوز کے بعد اگلی بار آپ بھی ایک گندہ سلپر لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ چوری ہونے کا خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے اور دوشہ یہ ہے کہ جو جائے نماز ہے جس کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اس کے اندر پوئے ہیں اور وہ کسی نے صاف ہی کبھی نہیں کیا اس کو ہے نا اور دوشہ یہ ہے کہ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں آدھے گلے ہوئے ہیں ایک بار میں وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ اتنے چھینٹیں مار رہا تھا کہ میری اوپر پڑھ رہے تھے میں نے اسے کہا جی آپ صرف اپنا وضو کریں مجھے نہ کروائیں مجھے کیوں کروارے ہیں سانس اس کی وجہ انوائیم سب سے بڑا پرولم یہ ہے آپ اس کا انوائیٹمنٹ بدل دیں دنیا میں بہت سارے ہیں جب ہم دیکھی کچھ اور رہے ہیں سنی کچھ اور رہے ہیں سونی کچھ اور رہے ہیں تو ہم صاف کیسے ہو سکتے ہیں لہذا سب کانٹینٹ کے مسلمان اگر گندے ہیں تو اس کا تعلق ہماری بازدگاہ کے ساتھ ہم اگر اس کو ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے پیٹھے سے سنگاپور میں سنگاپور میں میں یہ گوگل کے دفتر گیا تو گوگل کے اندر انہوں نے ایک وضو خانہ بنایا ہو کیونکہ وہ ہم مسلمان بھی ہیں کچھ انہوں نے ان سے کہا ایک تو گوگل کا دفتر بڑا کمال ہے میں حیران ہی رہ گئے یقین کر رہا ہوں اگر کبھی کسی کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں کہ ایک موڈرن دفتر کیسے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پورے آفس کے اندر انہوں نے مختلف ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں کافی شاہرز بنائی ہیں ہر فلور پہ تین تین چار چار ہیں اور وہاں پہ جو بھی بندہ جاتا ہے وہاں پہ اس کے لئے فری ہے کھانا پینا سارا دن کافی پیتے ہیں سارا دن کھانا کھاتا رہے ہیں ہر قسم کا کھانا آپ کو مل جاتا ہے پھر انہوں نے سلیپنگ روم بنائے ہیں کیلولا کرنے کے لئے اگر آپ کو نید آگئے تو چپ کر کے وہاں گز کے جا کے سو جائیں کوئی بندہ آپ سے نہیں پوچھے گئے پھر واکنگ ٹریکس بنائے ہیں اندر کہ آپ واک کرتے کرتے بھی آ پھر انہوں نے ڈرائنگ روم ٹائپ بنائی ہوئی جگہ ہیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے سارا دیں کوئی کسی کے لئے آفس نہیں ہے کوئی کسی کے ڈسک نہیں ہے فری فار آل ہے اپنا لیپٹاپ اٹھائیں کبھی یہاں بیٹھ کے جائیں کبھی وہاں بیٹھ کے جائیں کوئی ایسا ہے آپ گوشہ نہیں وہاں پہ مسلمان تھے انہوں نے کہا جی ہمیں وضو خانہ چاہیئے انہوں نے کہا لو بنا دیتے ہیں یار کیا مزہ دار وضو خانہ تھا پراپر انہوں نے سٹون کی ایک بنایا ہے بیٹھنے کا سامنے جو ٹیب ہے لمبی ہے اسے کر کے اور ٹیب جو انہوں نے اس کو کھولنا نہیں پڑتا اور سینسر لگا ہوا ہے ہاتھ نیچے کرتے ہیں تو پانی آجاتا ہے اوپر انہوں نے بیس پچیس ٹاول رکھے ہوئے ہیں وہیں آپ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں ٹاول سے آپ صاف کریں بلکل نیٹن کلین اور ایک عبادتگاہ بنائی ہے جس میں سارے مذہب کے لوگ عبادت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لو بودھ ہیں وہاں پہ آپ میڈیٹیشن کر لیں ہندو ہیں وہاں پہ آپ کو اودی سمجھے کہ بھگوان سامنے پیٹھا ہوئے اس کو کر لیں تو وہاں پہ آپ نماز پڑھیں تو یہ بیسیلی چکر یہ ہے کہ میں دیکھا کہ انہوں نے چھوٹی سی ایک موضو خانہ بنائی ہے لیکن وہ بھی کمال بنائی ہے صاف سترہ اور اس وجہ سے وہ سارا انوائنمنٹ صاف ہے تو ہم اگر چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں صرف مسجد بدلنا ہے حرف صاحب ہر چیز صاف ستری ہو جائے کیونکہ ہم دیکھ اور چیز رہے ہیں ساری ایڈیزنگ ساری ایڈیزنگ کی انڈسٹری وہ اس چیز پہ بیس کر رہی ہے وہ کہتا ہے جو چیز انسان دیکھتا ہے پھر لیڈ کرتا ہے اس کا مائنڈ اس سائٹ پہ اس لیے وہ بار بار آپ کو دکھاتے ہیں کہ بلو کلر کا جو ڈیٹرجن پاورٹر یہ بڑا زبردست ہے بلو اتنی بار دکھاتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ چپ کر کے بلو کلر کا جو ڈیٹرجن پاورٹر ہے وہ اٹھا لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دکھایا آپ کو جا رہا ہے وہ لیڈ کر رہا ہے آپ کے مائنڈ کو یہ ایک مارکیٹنگ ہے کہ آپ کو اتنی بار دکھائیں اتنی بار دکھائیں اتنی بار دکھائیں کہ آپ کا مائنڈ اس کے ساتھ اٹھائش ہو جائے تو سارے ایورٹائزنگ کے جو ہے وہ بیسیکلی یہ پریمی کر رہے ہیں آپ کو کھینچ رہے ہیں وہ انہوں نے ایک وہ مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے وہ انہوں نے کانٹا لگایا وہ ایسے اور جو ہی آپ اس کے پاس گزرتے ہیں تو آپ چڑپو مال لیتا ہوں اور اس کے بعد وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے آپ کو کھینچ لیتا ہے یہ سارا سسٹم پورے ایورٹائزنگ کے انڈسٹری جو ہے وہ میوزک جو اتنی بار بجائے جاتا ہے اتنی بار بجائے جاتا ہے کہ وہ آپ کے برین میں آ جاتا ہے اور بعض وقت اسی تا ہوتا ہے جب میوزک بجاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا انسان کا کمال یہ ہے کہ جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا مائنڈ جو اس کو لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس سائیڈ پہ جانا شروع کر دیتا ہے یہ انسان کا کمال ہے